بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت رات کے بارہ بجنے والے ہیں اور آج اٹھارہ بارہ جا رہی ہے انیس آنے والی ہے اور آج جمعہ کا دن تھا چلیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب محمد عمر محمد عمر سرگودہ سرگودہ سے اچھا ڈاکٹر صاحب اپنے جو دوائی بیانتائی تھی نے وہ موٹی لچی اور گوڑوالی وہ میں نے بنا کے دیا لیکن اس سے ایک خرق بنا پہلے دو ٹائم ملتی تھی ابھی تیسرے ٹائم چھوڑ کے چوتھے ٹائم ملیا یعنی تو باقی دودھ بھی پورا نہیں اتار رہی ہے ویسے جو ہے نا رات وہ پھینک رہی مہلا پھینک رہی ہے مہلا پھینک رہی ہے اس دوائی سے بھی پھینک رہی ہے پہلے بھی تھوڑا پھینک رہی تھی دودھ کا پرابلم ہے اس کو تھوڑا چھوڑا ٹھیک پہلے دو ٹائم دیتی تھی اس دوائی سے تین ٹائم چھوڑ کے چوتھے ٹائم میں اس نے دیا اس کے لئے کوئی رہنمائی فرما دے آپ یہ آپ نے میلے کے لئے کہا تھا تو آپ نے بتا دیا کہ بینس جو ہے میلہ پھینک رہی ہے لیکن دودھ کم ہے اور دودھ کے لئے زیادہ کرنے کے لئے پلیز نوٹ کر لیں دو لٹر دودھ میں ایک سو گرام روزانہ سفید زیرہ رات کو کھلے برتن میں بھگو دیں صبح اٹھیں اور اس میں ایک پاؤ شکر ملا کے وہ اس کو پلا دیں کھلا دیں جس طرح بھی یہ پھولا ہوگا وہ رڈک لیں بے شک وہ اس کو دیں چھ سات دن دیں پھر مجھے بتائیں ونڈا اس کو دیں ونڈا پراپر جو دیا ہویا اور خوشک ونڈا دینا ہے تازہ اگر سوئی ہوتی ہے تو تازہ سوئی کو ایک مہینہ تک ہم جو ہے وہ بھگو کے کھل وغیرہ نہیں دیتے اور خوشک کھل دیتے ہیں جب ونڈا پراپر دیں گے اور اس کے اندر سو گرام آپ یہ ریومافاس یا کومی کیلسی ویٹ نہ ملے تو ڈی سی پی پاورڈر وہ شکر میں ملا کے وہ دے دیں کئی دفعہ نخرے کرتی ہیں نہیں کھاتی تو شکر ملا کے دیں گے تو کھا جائے گی انشاءاللہ وہ روزانہ سو گرام یہ دیتے رہیں گے پورڈر ڈی سی پی یا ریومافاس انشاءاللہ دودھ بڑھائے گی اور پھر مجھے بتائیں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کی یہ بہنس پل کو ٹھیک کر دے اور دودھ زیادہ دے فیمان اللہ اللہ اکبر کبیر